السلام علیکم گائز میرا نام ہے زین اے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنے ایک انڈرائیڈ فون سے پروفیشنل لوگو کیسے بنا سکتے ہیں ملہب ایک اچھا خاصا دکھنے والا لوگو بہت سے لوگ رکمنٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ فوٹو شاپ میں بنایا ہے ہاں فوٹو شاپ میں بہت ہائی کولیٹی کا اچھا لوگو بنتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس فوٹو شاپ کی سکل نہیں ہے یا فوٹو شاپ چلانا نہیں جانتے تو آپ اپنے انڈرائیڈ فون سے ہی اپنے یوٹیوب کے لیے یا کسی بھی برانڈ کے لیے ایک اچھا دکھنے والا ڈیسنٹ لوگنگ لوگو جو ہے تیار کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے کرنا کیا ہوگا آپ کو پلیسٹور سے ایک اپلیکیشن ڈاؤلوڈ کرنی ہے جس کا نام ہے لوگو میکر فری اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا سب سے پہلے آپ اسے اپن کر لیں یہاں پہ دو اپشن آ رہے ہیں ہاں پہ لکھا ہوا ایک کریٹ اور ورک آپ کو سمپلی کریٹ پر کلک کر دینا ہے آپ کے پاس ایک سمپل سا انٹر فیس آج ہے کہ اس میں زیادہ کچھ ڈیٹیل نہیں ہوگی یہاں پہ چھوٹے چھوٹے آئیکن بنے ہوں گے اب آپ کو جو یہاں پہ سب سے پہلے بلو کلر کا آئیکن دکھ رہے ہیں آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے یہ آپ کو سارے ٹیمپلیٹ شو کرا دے گا سارے ڈیزائن شو کرا دے گا تو آپ اپنے لوگوں میں لگانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ بہت سارے ڈیزائن ہیں بہت سارے ڈیزائن ہیں میں یہاں پہ کچھ اس طرح کا ایک لے رہتا ہوں آپ اپنی ملتی سے کوئی سا بھی ڈیزائن لے سکتے ہیں میں آپ کو صرف کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو کس طرح بنا رہا ہے باقی آپ اپنی کریٹیوٹی دکھا کے اور اچھا لوگوں بنا سکتے ہیں تو سمپلی میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا یہ جو لوگا ہے وہ سامنے آگیا اس کو میں سائز ری سائز کر سکتا ہوں اینڈ یہا یہ سامنے آگیا ہے اب اس میں میں کر لیتا ہوں کلر تو یہاں پہ کلر کے آئیکن پہ جائیں گے نیچے تھرڈ نمبر پہ تو آگے کرتا ہوں تو مجھ سے چاہی یہ گرین کلر کیونکہ میرا خیال سے گرین اچھا لگے گا اینڈ یہاں گرین کلر یہ لائٹ سا میں نے لیا ہے شاید یہ اچھا ہی لگے بس ٹھیک ہے میں نے یہ لے لیا ہے اب میں آپ کو یہ ریکمنٹ نہیں کروں گا آپ یہاں سے بہت ساری چیزیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ شیڈو ایفیکٹ نہیں ہے میں نے خالی اس کو ٹیمپلیٹ چوز کرنے کے لیے رکھا تھا یہاں پہ ٹیمپلیٹ بہت اچھے ہیں بہت سارے مل جاتے ہیں کبھی ختم مطلب میں نے ابھی ختم ہوتے میں نہیں دیکھے بہت سارے آپ کو دیکھیں ٹیمپلیٹ مل جاتے ہیں یہ میں نے صرف ٹیمپلیٹ لینے گا آپ کو کوئی سا بھی چینل ٹیک ہو کوکنگ ہو لائف کے بارے میں فٹنس کے بارے میں ہو آپ کو اس کو یہاں پر لوگوں مل جائے گا میں نے اس کے لیے رکھا تھا اب میں اس کو کر لیتا ہوں سیف اپنے موبائل میں کیونکہ مجھے کہیں اور ایڈٹ کرنے ہیں تاکہ اور زیادہ یہ اچھا لکنگ دیکھے تو یہاں پر میں سیمپلی فائل کی اپسن میں جا کے اسے سیف کر لوں گا اور یہاں پر آپ کو ایک اور اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی شاید آپ کے پاس ہو بھی سکتی جس کا نام ہے پکسل لائپ اس کا بھی لینک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کو سیمپلی سے اپن کرنا ہے تو یہ جیسے اپن ہو چکا ہے یہاں پر میں ٹائٹل تھوڑا ڈیلیٹ کر لیتا ہوں تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو ایک چیز امپورٹ کرنے ہوں آپ یہاں پر اوپر پلس کی پٹن میں کلک کریں گے تو ہم نے جو تصویر سیپ کی تھی وہ ٹری کی وہ یہاں پر ہمیں امپورٹ کرنی ہے تو پلس کی پٹن میں کلک کر کے آپ فرام گیلری میں جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وہ تصویر آگئی ہے جس کا بیک گراؤنڈ ریمووو ہے یہاں پر سیمپلی ہم اوپر کر کے تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تصویر آگئی ہے اب تصویر کے ساتھ جو بیک گراؤنڈ اس کا یہ اچھا میچ نہیں کر رہا اچھی لوکنگ نہیں دے رہا تو آپ نے یہاں پہ میں نے تصویر سیلک کر لی اب یہاں پہ آپ خالی جو کا پہ ٹیپ کریں گے تو بیک گراؤنڈ سیلیکٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ ڈبل لیئر والے اوپشن میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو جانا ہے کلر کا اوپشن دیکھ رہے ہیں کلر میں جا کر آپ کو کوئی بھی بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں گرین بلیک یلو میں سمپلی وائٹ کر لیتا ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وائٹ تھوڑا اچھا لگتا ہے دیکھنے میں تو یہاں پہ میں نے سمپلی کر لیا اب کرنا ہے کیا ہے مجھے اب مجھے یہاں پہ اس میں تھوڑا ایفیکٹ یہاں پہ شیڈو ایڈ کرنا ہے تو جب آپ اس میں چلے جائیں گے یہاں پہ یہ آول دیکھ رہا ہے یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سٹوک یہ سٹوک کی بٹم میں کلک کر کے اسے انیبل کر لینا ہے جب میں بلیک سیلیکٹ کر لوں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے بڑھاؤں گا تو یہ تھوڑا دار ہونے لگ جائے گا اس پر سٹوک آنے لگ جائے گا جو لکھنے نورمل آپ دیکھ لیں برا لگ رہا ہے اگر میں اس کو تھوڑا دار کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ تھوڑی اچھی لکنگ دے رہا ہے مجھے تو یہاں پہ سمپلی میں اس کر کے اور آپ نیچے جا کے اور بھی اپنی حساب سے سیٹنگ کر سکتے ہیں جیسے میں شیڈو میں جاتا ہوں اور اس کا میں تھوڑا شیڈو بڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ ٹری میں تھوڑا شیڈو ہونے ہی چاہیے میں شیڈو میں جا کے اس کا شیڈو اگر بڑھاؤں بلر ریڈیس کو میں آگر آگے کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ اچھا ایفیکٹ بے رہا ہے یہاں پہ آپ کو اور اس کے میں نیچے جا کے آف سیٹ وائے پہ جاتا ہوں تو یہ نیچے آئے گا اب اسی طرح آپ اسے اوپر بھی کر سکتے ہیں میں تھوڑا سا جس کر لیتا ہوں وہ آپ کے اوپر ہے آپ کس طرح کرنا چاہ رہے ہیں میرے سب سے ٹھیک ہے اس کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں اب آپ کو کرنا کیا ہے اب آپ کو ایک ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے ٹیکسٹ ایڈ کریں گے یہاں پہ آپ پلس کے option میں جائیں گے یہاں پہ ٹیکس ہے آپ کو اپ اس کو اپن کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے میں لکھ جاتا ہوں اپنے چینل کا نیم sorry یہاں پہ لکھنے ہے اس کو میں نے لکھ دیا آپ دبل ٹی دیکھ رہے ہیں اس کو میں رکھ لیتا ہوں یہاں پہ اپنے دبل ٹی دیکھ رہے ہیں آپ نے اسے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو اکی کر کے آپ کو یہاں پر بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں سائز کو ایڈجسٹ کرنا ہے اب یہ سورا لکھنے میں اتنا مطلب آپ پر فون بھی چینج کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ اے میں جائیں گے تو یہاں پر سٹائلز میں جائیں گے براوس فیچر میں جائیں گے تو یہاں پر آپ کو بہت سارے فون دکھنے کو مل جائیں گے جس کو آپ سلیکٹ کر کے اپنا ایک فون بھی دیار کریں جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس فون کو سلیکٹ کر لیا ہے اب اس میں بھی تھوڑا میں شیٹو ڈالنا چاہوں گا آپ سمپلی اے میں آکے یہاں پر آپ تھوڑا سٹوک سلیکٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا بلیک سٹوک ڈال دیا اینڈ یہاں پر آپ شیٹو بھی کر سکتے ہیں میں شیٹو بلر ریڈیس بلکل کم رکھوں گا کیونکہ یہ بڑا زیادہ اچھا نہیں لگے گا اس کو میں کم کر کے اینڈ اوکے پر کلک کر دوں گا اب یہاں پر تھوڑا ایم بائیس میں آپ اسے گلو لاؤ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے تھوڑا اوپر کو بھر کر آگیا ہے انٹینسٹی اس کی بڑھا ہوں اپلی لیٹ بڑھا ہوں تھوڑا یہ آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھنے میں کافی اچھا لگتا ہے اور اگر آپ یہاں پر آپ 3D ٹیکس بنانا چاہتے ہیں جہاں یہ ہے لکھا ہے 3D ٹیکس اس پر اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر اگر میں اینیبل کر لیتا ہوں یہ چیزیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 3D بن رہا ہے اب میں یہاں پر اس کو سیٹ کر سکتا ہوں یہاں پر میں دیکھیں اس طرح کر سکتا ہوں یہ 3D ٹیکس بن رہا ہے اور آپ تھوڑا سا یہاں پر کلیر کر سکتے ہیں میں اسے کرنے کی ریکمینڈ نہیں کروں گا یہ ایسے ہی لگے گا تو یہاں سے میں کینسل کر لیتا ہوں اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ سب کچھ آگیا ہے آپ کے پاس اور یہاں پر میں تھوڑا ایک ایلیمنٹ رکھنا چاہوں گا جیسے کوئی بندے کا صرف ہے کہ یہ لوگو آسائن نہیں لگے گا تو یہاں پر میں کچھ ایلیمنٹ لگنا جائوں گے یہاں پر میں پلس پر کلک کروں گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شیپس سٹیکر سٹیکر پر آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نیچے جائیں گے تو یہاں پر آپ کو بہت سارے سٹیکر مل جائیں گے یہاں پر ایک سٹیکر ہے تو یہاں پر میں کلک کرنا آپ کوئی بھی سٹیکر اٹھا سکتے ہیں یا آپ کسٹم ڈاؤنلوڈ کر کے گوگل میں سے آپ وہ بھی ریکھ سکتے ہیں تو یہاں پر سمپلی میں سٹیکر یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور تھوڑا سا اوپر کر گئے اپر میں نے سٹیکر رکھ لیا ہے انہیوں سے اوکی کر دوں گا اب اس سٹیکر میں تھوڑا میں نے کنٹراز ڈالنا ہے تھوڑا سٹوک ڈالنا ہے سٹوک میں ریڈ کلر کے اس میں پوٹ کروں گا میں بھی تھوڑا اچھا لگے گا انہیوں سے ٹھوڑا ریڈ سٹوک ڈال لیا اب یہاں پہ آپ تھوڑا شیڈو ڈالیں گے تو اور ہی اچھا لگے گا شیڈو کے علاوہ میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ پہلے شیڈو ڈال کے دیکھیں میں یہاں بھی تھوڑا سا بلر ریڈیس کو تھوڑا سا ہائی کر دیتا ہوں اب یہاں پر آپ جائیں گے کلر فلٹر میں کلر فلٹر میں آپ کو تھوڑا سا یو آئی اس کو کوئی بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے آپ ڈال کرنا چاہیں تھوڑی سی سکن اس کی تھوڑا اس کو بھاڑنا چاہیں شارپ کلر بنانا چاہیں تو اب یہاں پہ سمپل کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیکس پہ کلر کرنا چاہیں تو ٹیکس بھی تھوڑا مجھے خالی خالی سا لگ رہا ہے اس لئے میں یہاں پہ ٹیکس کے کر کے ایک اپشن میں آؤں گا تھوڑا سا آگے جاؤں گا تو یہاں پہ کلر لکھا ہوا دکھ رہا ہے تو یہاں پہ کلر کوئی بھی پوٹ کر سکتا ہوں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں گرین اورنج اورنج میرے خیال سے بلو ٹھیک لگے گا کیونکہ یہاں پہ بیک گراؤنڈ اس طرح یہاں پہ بلیک بھی کر سکتے ہیں لیکن بلیک اتنا شو آف نہیں ہو رہا ریٹ کر دیں یہ والا کر دیں بہت سی سیکیورٹی آپ اپنے حساب سے جو آپ کو اچھا لگا ہے آپ کو کر سکتے ہیں بلو کے بعد ہمارا کوچھ لوگو جو ہے چینل کا وہ اس طرح دیکھنے کو لگ رہا ہے آپ اس میں اور کیا کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا اچھا بنانے کے لئے اس کو تھوڑا بیٹر کرنے کے لئے میں آپ کو ایک چیز سے چیز کروں ہوں آپ پہنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے سمپلی اینڈ میں جا کے اسے کلک کر لینا اور یہاں پر آپ کو دیکھا ہے ویگ نیٹ یہاں پر آپ کو دوسری اپشن پر کلک کر لینا ہے اور یہاں پر آپ سے اینیبل کر لینا ہے اب تھوڑے لوگوں میں سائیڈ میں تھوڑا شیڈو آئے گا تھوڑا اچھا لگے گا کیونکہ سارا وائٹ تھوڑا میرے خیال سے اچھا نہیں لگا آپ اپنی مرجی سے جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں تھوڑا سا اس میں شیڈو بڑھاؤں گا سائیڈ سے تو یہاں تک اتنا میرے خیال سے بہت ہے تو یہاں پر میں کر سکتا ہوں تو یہاں پر آپ نوئیس کے اپشن میں دیکھ رہے ہوں گے اسی کے آگے ایک نوئیس لکھا ہے اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں ان تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ وائٹ ہے بہت سا گرے کلر میں آگے اب اس کے حساب سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہر ایک چیز واضح ہو گئی ہے اگر میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں تو یہ بالکل وائٹ ہمارا اینڈ تھوڑا سا نورمل تھوڑا ڈاگ ہو گیا یہ پتہ نہیں مجھے کیوں اچھا لگ رہا آپ کو پسند نہیں آسکتا آپ برائٹ تھوڑی اور بڑھا سکتے ہیں جیسے یہ بہت ڈم ہو گئی یہاں پر وہ بڑھا سکتے ہیں یہاں پر آپ اس ٹھپس لگا سکتے ہیں تو بہت ہی بھگواس لگے گی اگر آپ کرنا چاہیں دیکھیں آپ اس طرح ٹھپس لگا سکتے ہیں لیکن میں ریکمینڈ نہیں کرتا سمیہ سے نہیں لگا لیکن اچھی نہیں لگتی تو آپ کا لوگو تیار ہو چکا ہے اب آپ سمپلی اس میں ٹری ڈوٹ پر کلک کر کے ایکسپورٹ ایمیج میں جائیں گے تو آپ یہاں پر ایک سیف ٹو گیلری میں کلک کریں گے تو آپ پر جو لوگو ہے وہ آپ کے موبائل فون کی گیلری میں سیو ہو جائے گا جیسے کہ میں آپ کو موبائل فون کی سکرین میں جا کے دکھا سکتا ہوں گیلری یہ پڑھی بھی اور جیسے میں آپ ہماری گیلری اوپن کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے ابھی ابھی اپنا لوگو تیار کیا ہے وہ یہاں پر آ گیا ہے اس سے پہلے یہاں پر جو تصویر تھی وہ آگئی لیکن اس سے پہلے میں نے یہوالا لوگو تیار کیا تھا یہ بھی یہاں پر آ چکا ہے تو یہی تھی آج کی ویڈیو آپ کو ضروری نہیں ہے مجھے ہی فالو کرنا ہے مجھے پتہ ہے میں نے اتنا اچھا نہیں بنایا آپ کوئی بھی دوسرا ڈیزائن لوگوں کا ڈیزائن دوسرا ٹیمپلیٹ ڈیوز کر کے آپ اور بھی اچھی ایڈیڈنگ کر سکتے ہیں تو اپنے حساب سے بنائیں کسی کو فالو نہ کریں اور ایک اور بات کسی کے لوگوں کو فالو نہ کریں کہ اس نے ایسا بنائے تو میں بھی ایسا بناؤں آپ ٹرائے کرتے رہیں آپ کا بھی ایک اچھا لوگو بنے گا ڈیفرنٹ لوگو بنے گا لوگ آپ کو کوپی کریں گے تو یہی تیاج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسرائب کر لیں بیل آئکن کو زیادہ دوبالی جئے گا کیونکہ میں ہر ایک دن ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوتا ہوں ٹیکس سے ریلیٹڈ کمنٹ سکتن میں کوئی بھی سوال ہو مجھے ضرور بتائیں میں آپ کو ڈیفرنٹلی ریپلائے کر دوں گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کہہ لیے اللہ حافظ